اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں پامیسٹ عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لوش و برچارٹ میں اگر نائن ایک دفعہ رپیٹ ہوتا ہے دو دفعہ رپیٹ ہوتا ہے یا تین دفعہ رپیٹ ہوتا ہے تو اس کے کیا اچھے یا برے پھل آپ کو ملتے ہیں تو یہ نائن جو ہے یہ جو ریڈ حصہ یہاں پہ پایا جاتا ہے جناب یہ ساوڈ ڈریکشن ہے اور نائن جو ہے یہ مریخ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے یہ مریخ کی نمائندگی کرتے ہیں تو نائن جو ہے وہ مارز کا ہے مریخ کا ہے اور اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ فائر ہے تو فائر سے یہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جس اس کا ایلیمنٹ اگر فائر ہے تو فائر ظاہر ہے آگ گرمی غصہ شدید جذباتی پان ہمت حوصلہ تو اس سے ہم انسان کا جو جرت ہوتی ہے ایک حوصلہ ہوتا ہے یا اس کے اندر جو غصہ پایا جاتا ہے اس کی شدت کو بھی ہم نائن کے رپیٹ ہونے سے دیکھتے ہیں کہ انسان کتنا کول مائنڈ ہے کتنا ہمت حوصلے والے ہے کس قدر اس کے اندر جرت ہے اس کے علاوہ نائن جب آپ کے لوشوں میں پایا جاتا ہے چاہے وہ ایک دفعہ ہے یا دو دفعہ ہے تو یہ آپ کیا جو کیریئر ہوتا ہے جو آپ کا مقام مرتبہ ہوتا ہے جو آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہوتی ہے جو آپ نے نیم فیم حاصل کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو کتنی کامیابی ملتی ہے یہ بھی ہم نائن سے دیکھتے ہیں تو چلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جب نائن آپ کے لوشوں میں ایک دفعہ آتا ہے تو ایسے لوگ بڑے باہمت ہوتے ہیں حوصلے والے ہوتے ہیں جرت مند ہوتے ہیں اور مشکلات میں گبراتے نہیں ہیں مسئبتوں میں پرابلمز میں بڑا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر تھوڑا سا غصہ ضرور پایا جاتا ہے ایسے لوگوں کے اندر ایگو بھی ہوتی ہے لیکن جب نائن ایک دفعہ آتا ہے تو یہ ایگو اور غصہ بڑا بیلنس سا ہوتا ہے بس کبھی کبھی ان کو غصہ آئے گا زیادہ غصہ نہیں آئے گا اب اگر نائن دو دفعہ آپ کے لوشوں میں آ جاتا ہے دیکھیں اب وہ جو کرنٹ ہے مریخ کا وہ بڑھ جائے گا اب ہیٹ کی شدت بڑھے گی جب ہیٹ کی شدت بڑھے گی نائن دو دفعہ رپیٹ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اندر غصہ اب پہلے سے آپ کو زیادہ آئے گا جب آپ کے لوشوں میں نائن دو دفعہ آ جائے گا آپ کے اندر ہمت اور حصلہ بھی بڑھ جائے گا آپ کے اندر دلیری بھی آ جائے گی آپ کا کانفیڈنس لیبل بھی بڑا زبردست ہوگا اب ماشاءاللہ بڑی ہمت اور جرت کا مظاہرہ کریں گے آپ آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے نائن ٹو والے بڑے بہہمت ہوتے ہیں اور اپنی ہمت کانفیڈنس کی وجہ سے اپنی زبردست دماغی سلائٹوں کی وجہ سے چونکہ یہ بڑے شارٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں اور اچھی ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور حاصل کرتے ہیں لیکن جب نائن دو دفعہ رپیٹ ہوتا ہے تو کبھی کبھی ان کے اندر نیکٹیو چیزیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے لوگ دوسروں پر تنقید بے جا تنقید کرنا شروع کر دیں تنز کرنا شروع کر دیں لوگوں کا دل جلانا شروع کر دیں اور رکھا پانی ان کے اندر آ جائے گا تو یہ چیزیں جو ہیں اگر نائن ٹو والوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں کہ یہ دوسروں پر تنقید کرنا شروع کر دیں ہر بات میں یہ اختلاف کریں اور اپنے ہی رشتوں کے ساتھ یہ لڑنا جگڑنا شروع کر دیں تو نائن ٹو جن کا دو دفعہ رپیٹ ہوتا ہے ان کو اپنی اس خامی پر قابو پانا چاہیے اگر ان کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو یہ نائن ٹو کی نیکٹیو ایفیکٹ ہیں جو آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہو رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ نائن جب دو دفعہ رپیٹ ہوگا تو پھر آپ کی اپنے رشتوں کے ساتھ پرابلم بننا شروع ہو جائیں گے آپ کی میریج میں مسئلے بننا شروع ہو سکتے ہیں اپنے بزنس پارڈنر کے ساتھ آپ کے پرابلم شروع ہو سکتے ہیں فیملی والوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ پرابلم شروع ہو سکتے ہیں تو مسئلہ پھر یہی آتا ہے کہ انسان کے اندر ایگو بڑھ جاتی ہے زد بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو اپنی است نفس کا ضرورت سے زیادہ انسان کو احساس ہونے لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب میں ہی بس میں ہوں میری بات مانی جائے اور جب انسان کے اندر میں بہت زیادہ آ جاتی ہے کہ میری بات صرف مانی جائے یا میں ہی صرف ٹھیک ہوں تو جب نائن ٹو آپ کے لوشوں میں دو دفعہ گا تو پھر آپ کے اندر یہ چیز بھی بڑھے گی آپ کے اندر ایگو بڑھ جائے گی آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے یا آپ کہیں گے جناب میں بلکل ٹھیک ہوں باقی ساری دنیا غلط ہے تو اس طرح پھر انسان چل نہیں پاتا اپنے رشتوں کے ساتھ چاہے آپ کی میری لائف ہو یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چلنا ہو جہاں آپ صرف اور صرف اپنی بات منوانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں آپ کو صرف اپنی خواہشات سے پیار ہوتے ہیں آپ دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھتے تو پھر آپ کی زندگی میں پرابلم بننا شروع ہو جاتے ہیں تو نائن ٹو جب اگر آپ کے لوشوں میں دو دفعہ آ جائے اور آپ کے اندر ایگو اور غصہ بڑھنا شروع ہو جائے آپ کے اندر غصہ بڑھ جائے زد بڑھ جائے تو آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا بیلنس خود دی کرنا ہے اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو مائن اپنے آپ کو کول مائنڈ رکھنا ہے غصے میں کوئی ڈسی یا نہیں لینا اور اپنے اندر برداشت اور صبر لے کے آنا ہے تاکہ آپ اپنے رشتوں کو ساتھ لے کے چل سکیں اور آپ کی میریج بھی کامیاب ہو سکیں نائن جب تین دفعہ آتا ہے تو ایسے لوگ بڑے ہیلپنگ نیچر کی ہوتے ہیں اور زندگی میں کوئی بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ انتھک منت کرتے ہیں اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی دیتا ہے لیکن یاد رکھیں پرابلم نائن ٹری جب آ جائے گا تو اب ان کے اندر غصہ اور ایگو اور زیادہ بڑھ جائے گی یعنی کہ نائن ٹو والوں سے اب ان کے اندر وہ ایگو اور غصہ تین گناہ زیادہ ہے تو اس چیز کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے اسی طرح نائن فور نائن جب فور دفعہ رپیٹ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا بلکل آپ کے دماغ میں سکون نہیں ہوگا آپ کا دماغ بڑا تیز چلے گا اور ذہنی سکون بلکل نہیں ہوگا ذہن میں ٹینشنیں بڑھ جائیں گی غصہ بڑھ جائے گا آپ کوئی بھی کام توجہ سے نہیں کر پائیں گے ایک کام کر رہے ہوں گے تو دوسرا پہلا بھی مکمل نہیں ہوا تو دوسرا شروع کر دیں گے دوسرا شروع نہ ہوا تو تیسرا کبھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں ٹک کے کوئی جاب نہیں کریں گے ٹک کے کوئی بزنس ہی کریں گے جس کی وجہ سے آپ نقامیوں کی طرف جا سکتے ہیں اور کیونکہ نائن آپ کا چار دفعہ آگیا ہے تو وہ بے تہاشا زد اور غصہ غلطیوں پر غلطیاں کر کے یہ اپنے آپ کو مکمل تباہ کر لیتے ہیں جب نائن آپ کے لوشوں میں چار دفعہ آتا ہے تو اس لحاظ سے آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے آپ اپنے دماغ کو تھنڈا رکھیں اپنے مائنڈ کو تھنڈا رکھیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گفتگو میں بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کے اپنی بات ٹھیک طریقے سے سمجھانی پا رہی ہوتے غصے میں کامپنا شروع کر دیں گے اور بہت زیادہ مارپیٹ پر بھی اتراتے ہیں غصے میں ان کو سمجھ نہیں آتی یہ زبان کم چلتی ہے ہو سکتا ہے یہ ہاتھ پاؤں زیادہ چلانا شروع کر دیں تو یہ کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے جب آپ کے لوشوں میں نائن چار دفعہ آتا ہے یا پانچ دفعہ آتا ہے یہ آپ کی زندگی میں پرابلم کریٹ کرتا ہے آپ کی میریج لائف میں مسئلے بن سکتے ہیں آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشنز خراب ہو سکتے ہیں اور آپ زندگی میں بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار آپ کی زندگی ہو سکتی ہے اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنے مائنڈ کو دماغ کو تھنڈا رکھے اپنے اندر صبر لے کے آئے اور جتنا وہ اپنے کول مائنڈ ہوگا اپنے اندر سے غصے کو نکالے گا زندگی کے فیصلے بڑے تھنڈے دماغ کے ساتھ کرے گا تو اتنا ہی وہ انسان زیادہ کامیاب ہوگا ترقی بھی کرے گا اور زندگی میں ساری خواہشیں اس کی پوری ہوں گی باقی فرینڈز چینل کو آپ سبسکائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے یا زائچہ بنوانا ہے تو میرے اسی ورس اپ نمبر پہ رابطہ کریں یا آپ نوٹ کر لیں تو آپ نے میرے ورس اپ پہ رائٹ ہینڈ کی پکس بینی ہے لیفٹ ہینڈ کی پکس بینی ہے اپنا نام اور ریٹ آف برت آپ نے سینڈ کرنی ہے تو پھر آپ کی زبردست ریڈنگ بھی ہوگی اور آپ کا لوشو برت چارٹ بھی بنایا جائے گا چارجز ہیں وہ جب آپ ورس اپ پہ رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ